نمشکار آداب درشکو اس وقت جو آج ہم پہنچے ہیں پنانا شہر کے اناج منڈیم پہنچے ہیں یہاں پر برسات آنے کی وجہ سے جو آڈتیوں کا اور کسانوں کا جو نقصان ہوا ہے وہ بہت ہی زیادہ نقصان ہو چکا ہے آخر ہم آپ کو بتاتے ہیں جو برسات ہونے کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے آپ خود اپنی موبائل سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ آڈتیوں کے لیے اور کسانوں کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان ہو چکا ہے آج کے وقت میں یہ کسان بھائی اپنے خون کا آنسو رہے ہیں آخر کار ان کے گھروں میں ان کے چولے نہیں سے لگ پا رہے ہیں کیونکہ یہ سال کی محنت جو رنگ لاتی تھی اس وقت سے پہلے وہ فصل اٹھانے سے پہلے پہلے ان کی جو فصل وہ بھی بلکل ختم ہونے کے کاغار پر ہی آ چکی ہے اور جو فصل اٹھ چکی تھی جس کو لے کر وہ اناج منڈی پہنچے تھے اپنی سرسو کو دینے کے لیے پہنچے تھے دینے سے پہلے پہلے راستے میں وہ برشات کی وجہ سے فصل بلکل ہی ختم ہو چکی ہے تو اس وقت آپ خود دیکھ سکتے ہیں میں کیمرہ پر سکتے ہوں گے تھوڑا نزدیک اگر اس کو دکھائیں کہ اس طریقے سے آپ نے پانی میں بھگ کر یہ سرسو کا نہا سٹینس ہو چکا ہے آخر کار آپ دیکھیں اب ان لوگوں کے کیا گواہر ہیں کیا کچھ یہ کہنا چاہتے ہیں کیا نامی جی جی سہید کہاں سے آپ میں پونہ آنے سے جو کل برشات ہوئی ہے اسے آڈت پر کتنا نقصان ہوا ہے آپ کی آڈت نمبر کیا ہے سر میری آڈت نمبر 80 ہے اور سر میرا نقصان میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں اگر میں اپنے نقصان لگاؤں تو کم سے کم دو ڈھائیزار کٹے ڈیمریز ہو چکے ہیں اور یہ ادھر دیکھ سکتے ہو آپ ساری جو ہماری فصل جمعیدار فصل ڈال جاتا ہے اور ہمارے یہاں پر آپ کے جو روڑ پر پانی بڑھتا ہے اچانک برسات ہونے کارمی سارا مال جو بھی دیکھ رہا ہوگا سارا خراب ہو چکا ہے دو ڈھائیزار کٹے کی لپٹنا سر کیا برسات آنے سے پہلے کٹوں کو ڈھکنے کی ووشتہ نہیں کی گئے سر اتنی ووشتہ نہیں ملی کہ سر یہ برسات جو آئی تھی آندھی کے ساتھ آئی تھی تو اس میں ترپال ڈھگنے کا موقع ہی نہیں ملا تو کیا مانگ سرکار سے کرنا چاہتے ہیں کہ سر ہماری ترپ بھی دیکھے اور جمعیدار کو ترپ بھی دیکھے جو نقصان ہوا سر اس کی سرکار سے ہو سکے ہو کرے